چلے ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ کن کن حالات میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن روزہ بلکل تو معاف ہوتا ہی نہیں کسی کے لیے بھی زیرو بٹا زیرو تو بلکل نہیں ہوتا البتہ پوسپون کرنے کی اجازت مل سکتی ہے تو دو حدیثیں پہلے ہم آپ کو سنا دیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے فرماتی ہے کہ ایک صحابی حضرت حمزہ بن عمر علیہ السلامی بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سفر میں روزہ رکھوں کے نہ رکھوں آقا علیہ السلام نے فرمایا سفر میں چاہو رکھو چاہے نہ رکھو تو پتا چلا کہ جو انسان شرعی طور پر مسافر مانا جاتا ہے یعنی جو انسان بانوے کلومیٹر یا اس سے آگے جانے کی نیت سے اپنی گھر اپنی بستی سے نکلا ہے اور اس کو جہاں وہ جا رہا ہے اپنی منزل پر پندرہ دن پورے نہیں ٹھیرنا ہے یاد رکھئے گا بانوے کلومیٹر سے کم ہو تو مسافر نہیں پندرہ دن پورے ہو یا اس سے زیادہ ہو تو مسافر نہیں تو پندرہ دن سے کم ہونا ضروری ہے بانوے کلومیٹر یا اس سے آگے جانا ضروری ہے تو جو انسان بانوے کلومیٹر یا اس سے آگے جانے کی ارادے سے گھر سے اور بستی سے نکلا ہے وہ شرعی طور پر مسافر ہے اور جہاں وہ جا رہا ہے اگر وہاں اس کے ٹھیرنے کا ارادہ پندرہ دن سے کم ہی کم ہے تو وہاں جتنے دن ٹھیرے گا وہ مسافر مانا جائے گا اور مسافر کو چھوٹ دی گئی ہے چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوں آسان ہوں کیسی بھی کنڈیشن ہوں چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے بعد میں رکھ سکتا ہے لیکن قرآن کہتا روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کو علم اور سمجھ ہو تو تو مسافر روزہ اگر چھوڑنا چاہے تو گناہگار نہیں ہوگا صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ کہتے ہیں کہ سولہ رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد میں گئے ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تو روزہ داروں نے بے روزہ داروں پر کوئی عیب نہ لگایا اور نہ انہوں نے ان پر نہ انہوں نے ان پر یعنی جہاد کی شکل میں بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے جو روزہ رکھیں اچھی بات نہ رکھیں تو وہ بھی گناہگار نہیں ہیں بعد میں ان کو قضاء پوری کرنا ہوگی تیسری حدیث شریف ہے ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک قعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز ماف فرما دی یعنی چار رکعت والی کو دو پڑھے گا اور مسافر سے دودھ پلانے والی اور حمل والی عورت سے یہ تین چار چیزیں حضور نے گناہی تو مسافر دودھ پلانے والی عورت اور پرگننٹ عورت ان تینوں کے لیے روزہ ماف کر دیا ماف کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ماف نہیں ہے بعد کے دنوں میں جب تندرستی میں ہو نارمل کنڈیشن میں ہو تو روزہ رکھیں حمل والی اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنی جان کا یا بچے کی جان کا صحیح اندیشہ ہے صحیح ڈر ہے ہلکا پھلکا وہم وسوسہ نہیں صحیح ڈر اور اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ ابھی نہ رکھیں چاہے دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا وہ دوسرے کے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی ہی نکری کی ہو بہرحال کل ملا کریے کہ دودھ پلانے والی عورت کو لگتا ہے کہ خود کی جان کو یا بچے کی جان کو اندیشہ ہے تو روزہ چاہے تو چھوڑ سکتی ہے بات کے دنوں میں پوری کرے گی بیمار کو بیماری بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست آدمی کو بہت زیادہ بیمار ہونے کا پکاڈر ہے یا کوئی کسی کا نوکر نوکرانی ہے اور برداشت کے باہر کمزوری پیدا ہو جانے کا گمان ہے تو ان سب کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں اگر ہو سکتا ہے تو ان دنوں نوکری چھوڑ دیں کام آدھا کر دیں کام کم کر دیں روزہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی چانس ہی نہ ہو کام کرنا ہی پڑے گا کام کم نہیں کر سکتے کام چھوڑ نہیں سکتے دوسرے کے نوکر ہیں دوسرے کے امپلوئی ہیں تو اس کنڈیشن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے بعد میں رکھنا ہے اچھا بیمار کی دہاں تک بات ہے کہ بیمار کب مانا جائے گا کہ وہ روزہ نہ رکھنے کا اس کو حضر ہے اور اس کو اجازت ہے چھوٹا موٹا وہم یا چھوٹا موٹا در کافی نہیں ہے غالب گمان کی پابندی ہے اور غالب گمان کی تین کنڈیشن ہے نمبر ایک نشانی ظاہر پائی جاتی ہو یا خود کا ذاتی تجربہ ہو کہ روزہ رکھتا ہے تو بہت بیماری بڑھ جاتی ہے یا بیمار ہو جاتا ہے بہت زیادہ یا بہت زیادہ بہوشی والی کمزوری آ جاتی ہے تو یا تو نشانیاں ایسی ظاہر ہو چکی ہو یا پہلے وہ تجربہ کر چکا ہو یا کسی مسلمان ماہر ایکسپرٹ فیزیشن نے کہہ دیا ہے یعنی وہ فاسق بھی نہ ہو کافر تو دور کی بات رہی شرط یہ ہے کہ کس طرح کے ڈاکٹر یہ پوائنٹ بہت زیادہ خاص ہے نوٹ کرنے کا ہے پوائنٹ تو کسی مسلمان ہو یعنی وہ فیزیشن ہے آپ کا ڈاکٹر جو ہے آپ کا وہ مسلمان ہو ایکسپرٹ ہو فاسق نہ ہو یعنی فرض واجب نہ چھوڑتا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو حرام حلال کی پرواہ کرتا ہو تو ایسا انسان جب اس کو خبر دے کہ روزہ رکھنے سے تمہیں بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی اور نہ کوئی نشانی ہو نہ اس کے تجربے میں آیا ہو نہ جیسا طبیب جیسا ڈاکٹر بتایا گیا ویسے ڈاکٹر نے بھی اس کو نہیں بتایا ہے تو کفارہ لازم آئے گا ایک کا ایک نہیں رکھنے سے کام چلے گا ایک کا ساتھ یعنی کافی ڈاکٹر کے کہنے سے یا غفاسق ڈاکٹر کے کہنے سے اگر روزہ چھوڑا اور خود کے تجربے سے اور خود کے ایکسپیرینس سے اور خود کے آثار سے اگر ایسا ظاہر نہیں ہے کہ بیماری بڑھے گی اور روزہ چھوڑ دیا تو ایک کا ایک رکھنے سے کام نہیں چلے گا ایک کا ایک تو رکھنا ہی رکھنا ہے پلس ساتھ روزے پینالٹی کے بھی رکھنے پڑیں گے یعنی ایک سٹھ روزے رکھنے پڑیں گے اور وہ ساتھ روزے اس طرح سے کانٹینیو رکھنے پڑیں گے کہ اگر ان میں کٹ لگا تو پھر ساتھ روزوں کی پینالٹی آئے گی آج کل کے اکثر ڈاکٹر یا تو کافر ہیں کافر نہیں ہیں تو پھر فاسق ہے اور فاسق نہیں تو ایکسپرٹ نہیں ہے جھولہ چھاپ بھی بہت زیادہ ہے ایسے لوگوں کے کہنے سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے خود کے ایکسپریئنس پہ نظر رکھنا چاہیے روزے رکھ کر دیکھیں اگر رکھنے آسان ہیں تو اچھی بات ہے رکھنے میں بیماری بڑھ جا رہی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو چھوٹ ہو سکتی ہے بھوک اور پیاس اگر روزے میں ایسی ہو جائے کہ مر جانے کا صحیح سچا ڈر ہو یا عقل چلے جانے کا صحیح سچا ڈر ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے بعد میں رکھنا ہوگا روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا تو اسے اختیار ہے لیکن یہ مجبوری چھوٹی موٹی نہیں بلکہ لگتا ہو کہ سامنے والا مجھے جان سے مار ڈالے گا یا میرے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے گا آنکھ کان کار ڈالے گا آنکھ کار ڈالے گا چھوڑنے پر تو پھر ایسا بندہ گناہگار نہیں ہوگا روزہ توڑ بھی سکتا ہے چھوڑ بھی سکتا ہے اور روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا تو مرسی ہے چھوڑے توڑے اور اگر وہ نہ روزہ توڑے نہ روزہ چھوڑے بلکہ صبر کرے تو انشاءاللہ اس کو اس کا بھی الگ سے عجر ملے گا سامپ وغیرہ کسی زہریلے خطرناک جانور نے کٹ لیا اور جان جانے کا ڈر ہے تو اس کنڈیشن میں روزہ توڑ سکتے ہیں جن لوگوں نے کسی شرعی مجبوری کی بنا پر روزہ توڑا ہے چھوڑا ہے تو ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضاء رکھیں اور قضاء روزوں میں ترتیب فرض نہیں ہے یعنی درمیان میں نفل روزے رکھ لئے پھر قضاء رکھیں لیکن حکم یہ ہے کہ مجبوری جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے قضاء رکھ لیں حدیث شریف میں فرمایا کہ جس پر پچھلے گئے ہوئے رمضان کی قضاء باقی ہے اور اس نے سال بھر گیارہ مہینے ان روزوں کو نہ رکھا اور آنے والے رمضان آگئے اور روزے رکھے تو وہ عدت ہو جائیں گے مگر قبول نہیں ہوں گے وہ قبول تب ہوں گے کہ جب پرانے روزے بھی پورے کر لے گا سنا آپ نے اور اگر کسی نے روزے نہیں رکھے گیارہ مہینے تک پچھلے روزے پچھلے سال کے اور دوسرا رمضان آگیا تو پہلے اس رمضان کے روزے رکھے یعنی اب کرنٹ رمضان کے روزے رکھے اب قضاء نہ رکھے اس رمضان کی گزر جانے کے بعد پھر پرانے رمضان کے روزے رکھے برحال یہ کنڈیشن ہیں ہم بتا چکے ہیں ان لوگوں کو روزہ توڑنے چھوڑنے کی اجازت ہے بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ بیماری پہلے سے تندرس تھا صحیح تھا ٹھیک تھا روزہ رکھا اور دوپہر میں شام تک کسی بھی وجہ سے درد اٹھا کوئی تکلیف ہوئی تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے اگر روزہ توڑے بغیر کام نہ چلے دوائی کھانے پڑے گی وغیرہ وغیرہ اور ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں انجکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا انجکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر انجکشن سے کام چل سکتا ہے تو پھر روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت یہ بھی خاص پوائنٹ ہے پوائنٹ تو بی نوٹڈ پلیز تو اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کر لیں کہ اگر انجکشن لگانے سے کسی درد میں گردے میں کچھ لوگوں کو درد اٹھتا ہے یا کئی اور درد اٹھتا ہے اور انجکشن لگانے سے کام چل جاتا ہے تو روزہ نہ توڑیں اور اگر پھر ایسی کنڈیشن ہے کہ روزہ توڑنا ہی پڑے گا انجکشن سے بھی بات نہیں بن رہی ہے تو پھر معافی ہے روزہ توڑ سکتے ہیں بعد میں ایک روزے کا ایک روزہ رکھنا پڑے گا ہمارے چینل سے جننے کے لئے یوٹیوب پرستنی قادری رزدین نٹور کو سبسکرائب کریں